اگر پہلے کی طرح ہی ہم گھومانے کے عادر ڈالتے ہیں یاد رکھنا اس بیکتے کو تاتکالک سنتوشتی ہو سکتی ہے لیکن وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی بددعا سے کبھی بچ نہیں سکتا اور خاص طور پر عدکاری سنبرگ میں دونوں تینوں پرکار کی جو کٹیگری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ان سب سے میں یہی کہوں گا آپ کے پاس اپنے سیوہ کے مادیم سے جنتا جناردن کی دعا لینے کا بھی اوسر ہوتا ہے اور بددعا لینے کا بھی پورا اوسر ہوتا ہے آپ کو تیہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس ویریڈ کو پورا جو ایک کارکال ہوگا آپ کا تیس ورس کا پینتیس ورس کا اس تیس پینتیس ورس کا کارکال آپ دعا لینے کے لئے اور آگے کے بہت سے کوئی جل بنانے کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا بددعا لینے کے لئے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے لوگوں کی بڑی درکت ہی ہوتی ہے پھر کوئی پوچھنے نہیں جاکتا جھانکنے نہیں جاتا اور اس میں سے بہت سارے ادھکاریوں کو تو میں یہی سچوالے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں کیونکہ بہت بہت لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صاحب میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے میں کہتا ہوں سب تمہارے ہی اترا ادھکاری ہیں جو تمہارے کام اٹکا رہے ہیں کوئی بہار ہی نہیں ہے یہی کام تم بھی کرتے تھے تو جو کام کیے ہو پھلتو وہی کارٹو کے جو بیچ بویا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا پوری پرکریہ میں پہلی بار کسی آیوگ یا بوڑ کے دورہ چین کی پرکریہ کو ایک سمیں سیما کے اندر پورا کیا گیا نو مہینے کے اندر آپ کی پوری پرکریہ کی پڑھنا لی اور پورے ریجرڈ کو دینے میں ماتر نو مہینے کے اندر ہی اس پوری پرکریہ کو سمپن کیا گیا نہ کوئی سپاریس نہ کہیں سے کوئی ہستک سے اور جہاں پر جن لوگوں نے پرکریہ کی سوچتہ پہ کچھ بھی اس میں گھسپیٹ کرنے کا پریاز کیا وہ لوگ اس کا کھامیاجہ بھگد بھی رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سب کی پروپرٹی بھی جب تو ہو رہی ہے ان سب کے گھروں میں ریڈ پڑھ رہا ہے ان لوگوں کو پوری طریقے سے سرکار اپنے سکنجے میں لے چکی ہے اور پہلے تیہ کر چکی ہے کہ اگر کسی نے یوہوں کی بہت سے کے ساتھ کھلوار کیا تو سرکار اس کے بہت سے کے ساتھ جرور کھلوار کرے گی اور اتنی ہی سکتی کے ساتھ ان سے نپٹنے کا کام بھی کر رہی ہے جو لوگ پرکسہ کی سوچتہ اور پاردرستہ میں سیندھ لگانے کا کچھ سیدھ پریاز کریں گے وہ کہیں بھی چھپے ہوں گے ان کو باہر نکالنے میں بہت دیر نہیں لگتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج وہ کاریہ پردیس کے اندر بکھو بھی ہو رہا ہے اور اسی سوچتہ اور پاردرستہ کا پینام ہے کہ گت سات ورس کے اندر اس ڈبل انجن کی سرکار نے پردیس کے اندر ساڑھے چھ لاکھ سیدھک یواؤں کو سرکاری سیوہ میں لینے میں سفلتہ پرابط کی پردیس کے اندر ہماری مسینری کے کارے کی سپیڈ کے قارن پردیس میں کرنوں نوجوانوں کو نوکری اور روجگار کی سبتہ پردیس کے اندر ہی پرابط ہوئی الگ الگ سیکٹر میں اسے آگے بڑھنے کا پریاز اس کو ایک اوسر پرابط ہوا ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پینام یہاں کی پرکیپٹا انکم پہ پڑا ہے یو پی کی جی ڈی پی پہ پڑا ہے یو پی دیس کے اندر آج دوسری بڑی ارث بیوستہ کے روپ میں ورکر کے سامنے آیا ہے یہ تب ہوتا ہے جب کہیں کارے ہوتا ہے جب ایک ساتھ مل کر کے پوری منسندری ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھنے کا کارے کرتی ہے اور آج اس کے پینام بھی ہم سب کے آپ بہت مہتفون کام کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے انجن کے روپ میں آپ کو اپنی بھومکا کا نروان کرنا ہے اور اس میں خاص طور پر ڈپٹی کلیکٹر اپٹو ٹیکنولوجی کافی امپروب ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ پھرڈ میں آئیں گے تب تک ہم لوگ راجسو کے سبی کاریوں کو پوری طرح ڈسٹائز کرنے میں سفل ہو چکے ہوں گے لیکن پھر بھی میرا امانہ ہے کہ آج بھی بیوات کا کارن راجسو سے سماندھی زیادہ معاملی پڑے ہوئے ہیں اگر ان معاملوں کو سمی بد طریقے سے بیٹھنے کی آدھ ڈپٹی کلیکٹر اپنی تحصیل میں کر کے اور پہلے دن تحصیل کریں کتنی پینڈینسی ہے اور پھر اس کو لے کر کے ایک سمیں سیما کے اندر رکھنے اس تانڈ کی پر گریہ کو آگے بڑھا لیں کیونکہ بہت سارے معاملے تسلے ہوتے ہیں کہ جس دن آپ کسی معاملے میں نرڈے دے نکلے ہوتے ہیں اس دن وہاں پہ ہڑتال ہونی لگتی ہوگی ایک بار دو بار نوٹیس جاری کریے نئے تو پھر دونوں پارٹیوں سے بولے کہ وہ سویمی یہاں بہت کر کہ بتا دو اپنی بات کو اور نرڈے لے کر کہ آپ توری ترب سے آگے بڑھتے ہیں کوئی سمسیہ نہیں آتی پھر سمادھان تک آپ سویم پہنچ سکتے ہیں ایک گریب کو نہائی دینا ہمارا داہی تو ہونا چاہیے اس گریب کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے جس کی کسی منچ پر سنوائی نہیں ہوئی ہے قانون بیوستہ کو بنائے رکھنے میں بھی آپ بڑی بھومکہ کا نروان کرتے ہیں لینڈ ریکارڈ کے ساتھ راجوں سے سمندد سبی پرکار کے ان کاریوں میں آپ کے ایک بڑی بھومکہ ہوتی ہے ڈپٹی ایس پی کا پد بھی اسی پرکار کا ہے یہ کوئی سنوموریل پد نہیں ہے کہ بیٹھا دیا اپنا ایک پکنک بنانے کے لئے تھانے میں جا رہا ہے وہاں کی ایک ایک گدھبیدھی کو واج کرنا تھانے میں ہم جب ویجٹ کر رہے ہیں ہم دیکھیں تو کیا استطیق ہے تھانے کی پبلک کے ساتھ بیوار کیسا ہے یہاں پہ معاملے جو درج کیے گئے ہیں ان میں چار شیٹ کی استطیق کیا ہے وہاں پر انہیں معاملوں میں کس روپ میں ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں کتنے ایسے اپرادی ہیں جن اپرادیوں کے خلاب کاروائی کر کے آپ اس تھانے چھتر کو پوری طرح اپرادی مخت کر سکتے ہیں وہاں پہ پی آر بی کی پیٹولنگ کی استطیق کیا ہے وہاں پہ ٹریفک کی استطیق کیا ہے توسیکیوشن کو آگے وڑھانے میں تھانے اسطر پر کیا پریاس ہونے چاہیے یہ بہت سارے معاملے ہیں جن کے آپ سمکسہ کر سکتے ہیں تھانے کے اندر ریکارڈ کوئی رکھ رکھاؤ کے لئے کیا کاروائی ہو رہی ہے ایسے کوساد ہی کاری کے روپ میں بھی اپنے اتردہیتوں کا نرون کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا بہترین اپیوک کرتے ہوئے کیسے ہم لوگ وہاں آنے والے ایک ایک بیٹی کو راحت دینے میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں ایک بڑی بھومکہ ہے اور اس بھومکہ کے ساتھ اگر آپ کارے کرتے ہیں تو کرنوں لوگوں کی دعا آپ کے ساتھ چلتی ہے آپ کی سرویس تو میریٹ کی آدھار پر آگے بڑھتی ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کرنوں لوگوں کی دعا بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کے لئے ایک اجل بھوشش کو آپ کو آگے بڑھانے میں یوگدان دیتی ہے لیکن جب ہم لوگ کوتائی بڑھتے ہیں ادھک سے ادھک نیگٹیوٹی یہ مین کر کے چلتے ہیں ہمیں اس کا بگاڑنا ہی ہے آپ بگاڑنے کے لئے نہیں بیٹھیں کوئی کسی پتبر اس لئے نہیں بیٹھا ہے کہ وہ کسی کا بگاڑے گا اگر بگاڑتا ہے تو بددعا کا پاتر بنتا ہے آپ اس لئے بیٹھیں آپ سمسیہ کو سمادھان تک پہنچا سکیں آپ سمادھان کے لئے آپ کی نکتی کی گئی ہے سمسیہ دینے کے لئے نہیں منائی گئی ہے ایک کسی بھی پتبر بیٹھا آپ پرساسنگ یا فلس کا دکاری یا کسی بھی سمبر کا دکاری وہ سمسیہ نہیں ہونا چاہیے سویم میں سمسیہ کا سمادھان بننا چاہیے اور سمسیہ کا سمادھان بننے کے سامنے ہم سارتھک پریاس کریں گے تو ہم ان دعاوں کے پاتر بنیں گے جس کے لئے بیٹھتی سرویس میں آتا ہے آگے بڑھتا ہے اور مجھے پرابسواس ہے آپ سبھی لوگ پوری امانداری کے ساتھ اتربدیش سرکار کی سپیڈ کو آگے بڑھانے میں اپنا یگدان دے پائیں گے اتربدیش کی جنتا جناردن قلعے آپ ان کے ہیتوں کا سمبردن والا بنس پائیں گے ایک سمبیدن سیل پرساسن کی روپ میں پوریت نردے لینے والے پرساسن کی روپ میں آپ کی چھبی بن پائے گی